امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث سیکھ سکے برائیوں کو چھوڑ سکے اور آگے ان سے گلتی نہ ہو وہ چوری کا گناہ معلوم ہو شرک کا گناہ معلوم ہو بددت کا گناہ معلوم ہو تاکہ وہ یہ سب بڑے بڑے گناہ نہ کریں دینی تعلیم مل سکے لیکن مجھے یہ بتائی ہے اگر کوئی مدرسے میں آپ کے بچوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ اس کو ڈنڈے سے کیسے مارا جاتا ہے اپنی شادی اپنی لڑکی کی شادی فلا فلا جگہ نہیں کرنا اپنی لڑکی کی شادی وہابیوں کے وہاں نہیں کرنا وہابی اگر گوسا ہے تو ڈنڈے سے مارنا آتنگ بادی اگر بنایا جاتا ہے بچوں کو تو آپ کی کیا رائے کیا واقعی میں یہ درست ہے اور یہ کس کی تعلیم ہے سب سے پہلے آپ پروف کے ساتھ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد بات کریں گے دیکھئے ہمارے مدرسے کے بچے ہیں ماشاءاللہ ہاں مولانا صاحب سے بچوں کو کیا بڑے تھے بولی تھوڑا ارے وہابی کو دوار بنائے گا ماری یہ بندی کو ماری یہ بندی اشادی کرنا ہے ماری وہابی اشادی کرنا ہے ماری وہابی جنتیر جہنمی ماری جہنمی سے دوسری رہتنی چاہیے ماری اگر بستی میں وہابی آتے کیا کرنا چاہیے ماری ماری گنتہ سے کیا ہے اس طریقے سے یہ بھائی صاحب بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کیا یہ تعلیم واقعی صحیح ہے یہی تعلیم دینا چاہیے اور یہ تعلیم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی کہ مدرسے میں بچوں کو اس طریقے ہی سکھایا جاتا تھا اچھا گلتی کیا ہے ایک منٹ وہابیوں سے جلن اور گلت کیا ہے وہابی شرک بددت نہیں کرتے تو ان کو جلن ہوتی ہے آپ کو پتا کرنا ہے کہ آپ کی کتنے دشمن ہیں میں سارے مسلمانوں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ آپ کی کتنے دشمن ہیں تو آپ قرآن ترجمے سے پڑھو اور لوگوں کے سامنے بیان کرو آپ کو پتا چل جائیں گا کہ آپ کی کتنے دشمن ہیں آپ نکل کے سامنے آ جائیں گے کیونکہ وہ قرآن حدیث ایکسپٹ نہیں کریں گے نئی نئی بددت کو پکڑو مولویوں کا دھندہ چلاو تو یہ خوش ہوں گے اور یہ ساتھ دیں گے لیکن قرآن حدیث کی کوئی بات کریں گا تو یہ اس کو وہابی جہنمی کافر اور بچوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ ڈنڈا پاؤ تو ان کو مارو یہ بچوں کا مائنڈ واش تو ابھی کر دیا گیا ہے یہ بڑے ہو کے کیا بنے گا آپ یہ بھی ویڈیو دیکھ لیں دیکھا اب برات میں اعلان کرتے ہوئے پھر رہے کہ کوئی بھی وہابی ارے آپ نے دعوت بھی ہوگی تب آیا ہوگا اب آتے ہیں سیدھا مددہ یہ کہ کیا وہابی جہنمی کیوں ہے کیوں نبی کے گستہ کیا واقعی ایسا ہے مجھے بتائیے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث دکھائیے ایک ایسی بات جو اس طریقے کی تعلیم صحابہ کو دی ہو یا صحابہ نے اپنے لڑکے بچوں کو دی ہو یا تابعی نے تبہ تابعی نے دی ہو یہ تعلیم کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ ہم کو بولتے ہیں ہم نبی کے غددار ہیں ہم نبی کے وہ ہیں فلا فلا باتیں ہمارے اوپر یہ گڑتے ہیں واقعی میں کیا یہ تعلیم تھی ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نون مسلم اگر یہ ویڈیو دیکھے گا تو کیا میسج جائے گا اس کے پاس کہ یہ مسلمانوں میں یہ کونسی چیز آگئی وہابی کو مارو اس کو نکال دو اس کے گھر میں لڑکی مت دو اس کے گھر سے لڑکی مت لے کے آگئی یہ یہ کونسی بات آگئی یہ مجھے بتائیے یہود و نصارہ سے ان کو اتنی نفرت نہیں جتنی نفرت اہلِ توحید سے ہے مکہ کی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہتے ہیں استقفر اللہ کہ وہ کافر ہے اب بتائیے بینہ یقیدہ چیک کیے اس کو ہی ڈیریکٹلی کافر کا فتوہ دیتے ہیں یہ جاہل لوگ آپ ایسے مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں گے میرا سوال آپ سے ہے مجھے بتائیے کیا واقعی میں بھیجیں گے آپ ایسے مدرسوں میں جہاں ڈنڈا لاتھی اور یہ سکھایا جاتا ہو کہ کہاں شادی کرنا ہے کہاں نہیں مدرسے میں آدمی دینی تعلیم کے لئے بیجتا ہے آپ اپنی آنکھیں کھولو آپ خود سوچو کہ بچوں کا مائن واس کس طرح سے کیا جا رہا ہے بڑے ہو کر وہ کیا بنیں گے سوچو آپ مستقبل میں لڑائی جھگلہ ان کے دل میں کینا یہی بھرا ہوگا اور یہ تعلیم جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے یہ تعلیم ہے کس کی یہ کسی غیر اور ناکارہ کی تعلیم ہے جو ان کو دی جا رہی ہے یہ تعلیم ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی نے دعوت دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر دو صحابہ شہید ہوئے وہ کھانے میں جہر ملا دی تھی دو صحابہ کھا لیئے اگل بگل والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک لکمہ کھایا جبریل اللہ علیہ وسلم نے آکے کھانے میں کہا یہ کھانے کو مت کھاؤ اس میں جہر ہے جبریل اللہ علیہ وسلم نے آکے بتایا تو پھر انہوں نے کھانا چھوڑ دیا لیکن صحابہ کھا چکے تھے وہ دونوں صحابہ صحید ہو گئے اب بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی سے نہیں کتر آئے یہودی کے گھر گئے دعوت کھانے کے لیے انہوں ہمارے اہلے توہید کو پورے سعودی عرب کو یہ کافر جہنمی کہتے ہیں بتائیے یہ حالات ہیں یہ کبھی اپنے اندر چھاک کے نہیں دیکھتے قرآن حدیث کی بات کرو تو ان کو مرچی لگ جاتی ہے قرآن اور صحیح حدیث کی بات کرو تو یہ اچھلنے لگ جاتے ہیں نبی کا نام آتا ہے تو جھومنے لگتے ہیں عمل کی بات آتی ہے تو گھومنے لگتے ہیں اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے میرے بھائی صحیح مدر سے میں ڈالنا واقعی جہاں قرآن اور حدیث سکھایا جاتا ہے یہی پیغان تھا